آج بالکل ملتان میں جو بارچے ہیں 48 سالہ ریکارڈ ٹوڑ گیا ہے اور یہ جو بارچے ہیں اس دفعہ رحمت کی بجائے زحمت بنی اور خاص طور پر جو کپاس کے کائز کار ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہے کیونکہ کپاس پوری طرح متاثر ہوئی ہے اقتطامی مرائل میں کپاس جو ہے اور تیاری کی مرائل میں تقریباً داخل ہو چکی تھی آپ دکھائیں میرے کیمرومن اس پر فراز امید تو یہ جناب ٹنڈے ہیں جو کہ جہاں سے کپاس بنتی تھی لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سب مرجا چکے ہیں سب جلگے ہیں کیونکہ جب بارش کا پانی یہاں پر کھڑا رہتا ہے تو آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے پودوں کو جس کی ویسے اس کی جو جو اس کی پیداوار ہے وہ بھی کم ہونا شروع جاتی ہے اور پودے جو ہے وہ مرجانا شروع جاتے ہیں رفیق شاید صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں ایریکلچر ایکسپیٹ ہیں ڈاکٹر صاحب یہ بتائے گا اب تو بارش ہو گئی اور بارش سے کجھو نقصان ہونا تھا ہو گیا مزید بھی بارشیں ایکسپیکٹیڈ ہیں کیا کسانوں کو مشورت دے رہے ہیں سر کے جو بچ گئی کپاس ہے اس کو بچائے جاتے ہیں جیسا کہ سال جو ہے پہلے کی نسبت جو ہے زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں تو کسان بھائیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے کھیت کے اندر فیل فور جو ہے پانی کی نکاسی کا انتظام کریں اور اگر ان کے پاس جو ہے لفٹی یا شفٹی پمپ کی دستیابی ہے تو وہ اس کے ذریعے جو ہے پانی نکالیں ورنہ کسان بھائی جو ہے کسی نشبی کھیت کے اندر جو ہے پانی کی نکاسی کو یقینی بنائیں اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جہاں کہیں جو ہے یہ ٹینڈے جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں تو ان کی جیسے ہی ان کو موقع ملے تو ان کی چنائی کا فوری انتظام کریں کیونکہ یہ جیسے بارش پڑتی ہے کھلے ہوئے ٹینڈوں کے اوپر تو ان کے جرمنیشن جو ہے سیڈ کی اگلے کراب کے لیے وہ بڑی متاثر ہوتی ہے کسان کچھ حال تب ہی ہوں گے جبکہ کپاس کی فصل اچھی ہوگی لیکن اس دفعہ جو زریم آئرین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو اس وقت حدف رکھا گیا تھا پیداوار کا وہ حاصل کرنا تو بہت مشکل ہو گیا کیونکہ بارشیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں اور جو ہے یہ اب سیزن نہیں تھا بارشوں کا جس کے باعث اب اقتطامی مرائل میں داخل کپاس کو کافی زیادہ متاثر ہوئی ہے